السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوم عاشورہ دس محرم الحرام کو غسل کرنا کیا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو یوم عاشورہ دس محرم الحرام کے غسل کا کوئی خاص طریقہ ہے کیا؟ کیا یوم عاشورہ میں سرمہ لگانے کا کچھ خاص فائدہ ہے اور کوئی خاص طریقہ ہے؟ اسی طرح ایک اہم بات اور آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتلانے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوم عاشورہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں نہ روئے اس کی آنکھوں سے آنسوں نہ نکلے تو اس کے لیے کتنی بڑی پریشانی کی یہ بات ہے خلاصہ یہ ہے کہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کی اصلاح کرنا ضروری ہے اور لوگوں میں مشہور ہیں مثال کے طور پر پہلی بات یہی لے لیں کہ یوم عاشورہ کا غسل کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے تو عاشورہ دس محرم الحرام کے غسل کا طریقہ بھی اپنی جانب سے گھڑ رکھا ہے یاد رکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں غسل کو نہانے کو مستحب اور سنت قرار دیا ہے عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے یوم جمعہ میں غسل کرنا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مقامات پر غسل کرنا سنت یا مستحب بتلایا ہے ان میں کہیں بھی یوم عاشورہ دس محرم الحرام کا تذکرہ نہیں ہے کہ جس دن یوم عاشورہ ہوں اس دن بھی غسل کا احتمام کرنے پر سنت یا مستحب زندہ کرنے کا سواب ملتا ہے پتہ نہیں لوگوں نے یہ بات کہاں سے گھڑ رکھی ہے یوم عاشورہ کے عنوان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ بات منصوب کی جاتی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے گا تو اسے مرض موت کے سواب کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا ایسی کوئی بات سنت اور شریعت سے ثابت نہیں ہے اور یوم عاشورہ دس محرم الحرام کا نہ غسل ثابت ہے اور نہ غسل کا کوئی خاص طریقہ ثابت ہے اس لئے عاشورہ کے دن غسل کو ضروری نہ سمجھا جائے گرمی کا موسم ہے کسی کو ضرورت نہانے اور غسل کرنے کی ہے تو وہ نہانے لیکن یوم عاشورہ کی وجہ سے اس کو ضروری نہ سمجھا جائے اسی طرح ایک بات یہ بھی العوام میں مشہور ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن دس محرم الحرام کو آنکھوں میں سرما لگائے گا زندگی میں کبھی اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی یہ بھی بالکل فروڈ بات ہے بے بنیاد بات ہے سرما لگانے کا عاشورہ کی دن سے کوئی خاص کنکشن نہیں ہے اور یہ کسی حدیث تابعین کے کسی قول صحابہ کے کسی عمل سے ثابت نہیں ہے اس لئے اپنے آپ کو ان تمام بیکار اور بےہودہ باتوں سے ضرور بچائیں یوم عاشورہ کی مناسبت سے ایک بات اور عوام میں یہ مشہور ہے کہ عاشورہ کے دن میں اگر کوئی شخص کسی ایک مریض کی عیادت کرے گا کسی ایک مریض کی مزاج پرسی کرے گا اس کی خیریت معلوم کرے گا تو اس کو تمام اولاد آدم کے مریضوں کی عیادت کرنے کا ثواب ملے گا یہ بھی بالکل بے حقیقت اور بے بنیاد بات ہے اس کا بھی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک اور منگھلت روایت اور منگھلت بات لوگوں نے اپنی جانب سے عاشورہ کے نام پر اور خاص طور پر شیاؤں کی جانب سے وہ خوب بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن رو لیا جس کی آنکھوں سے عاشورہ میں آنسوں جاری ہو گئیں تو اللہ تعالی روز قیامت اس کا حشر رسولوں کے ساتھ کرے گا یہ بالکل بے بنیاد اور بے حقیقت بات ہے ایسی بہت ساری باتیں عوام میں مشہور ہیں ہمیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور جو صحیح اور سچا دین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے نہ عاشورہ کا کوئی غسل ثابت ہے نہ اس کا کوئی خاص طریقہ منقول ہے اور دن میں عاشورہ کے دن میں دن میں تو سرمہ لگانا مردوں کے لئے تو ویسے بھی جائز نہیں ہے عاشورہ میں سرمہ لگانے کا کوئی خاص مقام نہیں کوئی خاص فائدہ نہیں کوئی خاص فضیلت نہیں اور نہ رونے پر کوئی عجر اور ثواب ملنے والا ہے ہم عاشورہ میں اور جو نہ روئے اس کے لئے بھی کوئی مشکل اور کوئی پریشانی اور کسی مصیبت کا ذریعہ بننے والا نہیں ہے نہ رونا اس لئے ان منگلت بے بنیاد باتوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور اس مہینے کو احترام کے ساتھ روزوں کے ساتھ اکرام کے ساتھ عبادات کے ساتھ گزاریں جتنا گناہوں سے ہم بچیں گے اتنا ہی یہ وقت اتنا ہی یہ مہینہ ہمارے لئے باعث خیر باعث برکت ثابت ہوگا باقی ان منگلت باتوں کا قرآن حدیث سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ